موسیقی 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 اس کو مانتا ہے اور제로غ تعریب کر رہے ہیں یوی نحن مسین جس کمپنی نے بنایا ہے جس دیش نے بنایا ہے اس نے ہی اس کو چھوڑ دیا ہے اس نے اس کو انکار کر دیا اور بہت سارے دیشو نے جو جو ایوی ایم کرتے تھے جو اپیوں کرتے تھے ان لوگوں نے اس کو ہٹا دیا اور بیلیٹ پیپر سے کر رہے ہیں اسی لیے ہم بھی مانگ کر رہے ہیں جب سارا وپاک شروع سے مانگ کر رہا ہے ہمارے نیتا رحول گاندی جی کاریب دس بارہ سال ہوگے دو تین ترم سے پہلے سے بانگ کر رہے ہیں کہ بھئی ایوی ایم ہٹایا جائے ایوی ایم مسین سے چناؤں نہیں کر رہا جائے بیلٹ سے کر رہا جائے تو بپش کی مانگ کو مانگ تانہ ساہی رویا کیوں اپنا رہے ہیں مودی جی مان لیتے ایک بار دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کر لیجے ایک بار جب سارا مانگ کر رہا ہے تو ایک بار مان لیجے اس کے بار پھر جب دوبارہ ایسا ہوگا تب آپ بولیے گا کہ بھئی ہم نے آپ کے مانگ پہ کہتو بھئی سرکار کا یہ دھرم ہونا چاہیے کہ ویپکش اگر کوئی مانگ کر رہا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز جو نسبک ہو تو اس کو ماننا چاہیے نہیں ہم تو یہ سمجھ گئے کہ آپ لوگ ویروت کر رہے ہیں ابھی کیا ڈیوی ایم پر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا سرو سے رہا ہوا ہے راحل گاندی جی ہمارے نیتہ بار بار بولتے رہے لیکن یہ موڈی جی کے سرکار میں کیدر کی سرکار میں موڈی جی کے کان میں جو نہیں رہے گا یہ اس لیے جو ہے چناؤ آیوگ ہے سرکار اس میں کوئی نہیں بھومی کر رہا ہے چناؤ آیوگ کی کیا ستیتی ہے ابھی پوری دیس میں دیکھا جا رہا ہے آپ کیا پورے نیام کانون بدلے جا رہے ہیں چناؤ آیوگ کس کے ادھین کام کر رہا ہے ہمارے پارٹی کے اوپر ابھی رامیچان نیتان جی کے ہاں بڑی پارٹی آٹی ہوئی ان کے ہاں خرچے میں کچھ نہیں چوڑا گیا ہمارے ہمارے پارٹی کے جو پتیاسی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس کے بوجود بھی یہاں پہ جو ہے فائی آر درس کروا رہے ہیں چناؤ آیوگ میں جا کے بول رہے ہیں مجمہون جی جو ہے منتری ہو کے چناؤ چناؤ لڑ رہے ہیں وہ منتری سے استعمال دینا چاہیے ان کو بھائی جب ایک جب ایک پتیاسی کے روپ میں چناؤ لڑے ہیں منتری کے روپ میں لڑ رہے ہیں چناؤ آچار سہیتہ کا کئی جگہ وہ لنگن ہو رہا ہے تو اس پرکار سے کیا ہے کہ چناؤ آیوگ جو ہے کیول ستہ دھاری پارٹی کو ہی جو ہے مدد کر رہی ہے سہیوگ کر رہی ہمارے ویپنش کو جو ہے وہ جان بوچ کے جو پرسان کیا جا رہا ہے آپ دیکھ لیے کیسے سنٹرل میں بھی پرسان کیا جا رہا ہے اور اسٹیٹ میں بھی جو ہے چناؤ آجوں کے دوارہ بھروسے کا سنکٹ ہے اور یہ بھروسے کا سنکٹ جب گہرہ رہا ہے تو کانگریس ایک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے کہا جائے کہ ایک سوٹ کٹ طریقہ کانگریس نے ازاد کیا ہے کہ بھائی چناؤ آیوگ سن نہیں رہا ہے کوٹ میں سنوائی ہو نہیں رہی ہے کوئی ٹھوز کارن بھی اب تک ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ ایوی ایم جو ہے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس میں ایسے میں سوٹ کٹ طریقہ بھگیل جی نے ازاد کیا اور وہ ہے تین سو چوراسی لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دو مسین کام نہیں کرے گی مجبوران بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانا پڑے گا یہ ترہاں ساہو جی جب آپ کے بکچی پارٹی کوئی مانگ کر رہی ہے اس کو بھروسہ نہیں ہے ایوی ایم پہ آپ لوگ ان سے سہمت کیوں نہیں ہو جاتے آپ لوگ بھی بتا بیلٹ سے چناؤ کر آکے بھائی دیکھو اس میں بھی ہم جیت گئے لوگ پریے ہے آپ کے نیتا تو جیتنے میں کیا دکت آ رہی ہے اس چناؤں کو کیوں نہیں شفکار کرتے آپ لوگ میرا نمچ دیکھیں دیکھیں ایوی ایوی ایم کی بات کر لیں ایوی ایم ہے نا مکمل مشین ہے سیدھے سیدھے پھر گھما پیرا کر چاہے جیسا بھی کر لیں اس میں ان لکھ سی باہری مسپرن کو نہیں جوڑا جا سکتا آجادی کے بعد سے 2001 تک مت پتروں سے سنا ہوا مہن سیواری جی اور مت پتروں میں اس میں کیا ہوتا تھا مردان چندروں کو کبزہ کر لیا جاتا تھا بیلٹ پیپر چھن لیا جاتا تھا جبردستی جان کے اوٹ ڈالا جاتا تھا اسی لئے 1980 میں کانون لاغو ہوا اور 1980 میں کانون لاغو ہونے کے بعد 2001 سے امیم میں متدان شروع ہوا ہے شروع شروع میں تھوڑی جہاں جہاں جو یوں ڈائیٹ آم Marriage Survey ووجود میں اوڈیٹ توڑ گیا reflects ڈیٹ سیم بالکل مکعمل دے رہے ہیں ڈسно Scarsめ會at & killed کہاں What game is considered het ڈالی ڈیٹ ویڈیٹ ٹھے خ خبرال والارد города ڈورپ وری serge ویوا آگئی مرد ثانس z Acts när逝س �یوะ اور رکھان جنتہ کانگریز کے اوپر بھارو سا نہیں کر رہے کیونکہ کانگریز کے اوپر نہ نیتی ہے نہ نیت ہے نہ نیت ہے ہمارے پاس ویس سمیت کے چاہنے والے ہمارے موڈی جی ہمارے پاس نیت ہے ہمارے پاس نیت ہے اس دیت کو دس سالوں میں موڈی جی نے جس اُننتی کے اور پرگیشی کے پچپن لگیا کانگریز خبرہ رہی ہے کانگریز کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سناؤں میں ہم سکنے والے نہیں ہیں اس لئے ایوی ایم کے اوپر آرخ لگا رہے ہیں ایوی ایم میں ہمارا دھان جن اور پرشانی سب بڑھتا ہے اس لئے اب ابھی چناؤ آئیو بات کر رہے تھے تھاکس دیل چناؤ آئیوگ ایک نسبت سرسنسا ہے وہ ایک نسبت جو چناؤ کر آتے ہیں ان کو کسی بھی پارٹی سے کسی بھی زیکسے لینا دینا نہیں ہے ہم کو اسے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ابھی مکہ منٹری جی پورو مکہ منٹری جی ہم پرچیاتی کھڑا کر دے پر چھوڑا ہے ان کے بیان سے کہ ان کو حتاسہ آگیا ہے وہ در رہے ہیں اس لئے ایسے اولول جولول بیان دے رہے ہیں چنان آئیوگ اپنا کام نسبق شکر رہی ہے ایویم میں ابھی تک یہ تب ہی بھی آروپ کی دنی کر پائے کہ ایویم کو ہم حق کر سکتے ہیں چنان آئیوگ بھی اس کو سیلنج کر رہے ہیں لوگوں کو تب بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو صرف بوانڈر کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا چلیے ہنگامہ کھڑا کرنا مقصد ہے کیا یا اس کے پیچھے کی کیا سوچ ہو سکتی ہے جان لیتے ہیں منیس ورہ جی سے منیس یہ ایک ایسی سوچی سمجھے رنیتی ہے جس میں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بیلٹ سے چناؤں ہو سکے گا یہ کیا سمبھاؤ دکھ رہا ہے کتنا کٹھین بھی ہے اور کیا یہ ایڈاپٹ ہو پائے گا چھتیز گڑ میں دیکھیں سب سے مہتپون چیز یہ ہے جو سوال آپ نے کیا کیا یہ پریکٹیکلی سمبھاؤ ہے دیکھیں پریکٹیکل روپ سے بات کیا جائے تو تین سو چورہاسی لگ بھگ چار سو کے آس پاس پتیاسی ہوتے ہیں تو بیلٹ پیپر کی سائز کا آپ انداز لگا لیجئے وہ چھپے گا کیسے سب سے بڑا سوال یہ ہے پستیگا کی طرح پستیگا پھر اس کو آپ سٹور کیسے کرو گے اس بیلٹ پیپر کو ووٹ دینے کے بعد کیسے سٹور کرو گے اس میں کیا پرکریہ اس کی فولڈنگ کی پرکریہ کیا ہوگی کیسے آپ کریں گے تو پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو سمجھنا جروری ہے یہ سمبھاؤ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا لیکن کوئی ایسی ستھیاں بنانے کا پریاست وہ کرتے ہیں تو سیدھے طور پر یہ ہوگا کہ یادی بیلٹ پیپر سے چناؤں ہوتے بھی ہیں تو اس کے بعد بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن سب سے محتمون چیز یہاں پر یہ ہے کہ ای وی ایم پر اٹھائے جا رہے سوال ای وی ایم پر جب لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو میری جانکاری اس کے حال سے انیس سن ننیاندے میں ای وی ایم جو ہے وہ پہلی بار آیا تھا اور اس کے بعد اس میں لگاتار اپ ڈیشن ہوتے رہا دوہزار چوہودہ میں انہوں نے اور اس کو اپ ڈیٹ کر کے لگاتا اور اس پر چیلنج کیے جاتے رہے مگر اس کے بعد جب یہ ای وی ایم آیا تھا اس سمیہ میرے خیال تھی سرکار جو ہے وہ کے اندر میں کانگریس کی رہی ہوگی لیکن ابھی جو اس تیتیاں ہیں اس میں سوال آپ اٹھا رہے ہیں جیسا کی ہمارے ساندھی وی کہہ رہے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار سوال اٹھا رہا رہا ہوا گاندی جی نے سوال اٹھایا تو جب دوہزار چوہودہ میں یہ تھا تب کے اندر میں سرکار آپ کی تھی اس سمیہ آپ نے کیوں نہیں کرا لیا بیلیٹ سے چناؤ کرا لینا تھا آپ کو کیا دیکھتا تھی 2014 میں جب چناؤں ہوا تب تو سرکار کے اندر میں آپ کی سرکار تھی اس میں آپ کو نہیں کرانا تھا اس سے مست چناؤں آپ بیلٹ سے کرا لیتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا لیکن اس کے ساتھ محتمون چیز یہ بھی ہے کہ بیلٹ پیپر سے چناؤں کرانے اور ایوی ایم میں چناؤں کرانے میں کیا فرق پڑتا ہے سب سے محتمون چیز یہ ہے کہ دونوں میں مین پاور اور جو ایکسپنسز ہوتے ہیں اس کی کمی سیدھے طور پر اس میں آتی ہے دوسرا سب سے بڑی بھی زیادہ لگتا ہے جی جی وہی چیز میں کہہ رہا ہوں مین پاور اور انوارمنٹ کو فینٹری لیکھتے ہوئے ایوی ایم جو ہے وہ زیادہ اس میں ہوئے لیکن اس میں محتمون چیز یہ ہے کہ ایوی ایم جو ہے اس کو کس طریقے سے جب آپ لگاتا ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایوی ایم سے چناؤں نہیں ہونا چاہے ایوی ایم سے چناؤں کیوں نہیں ہونا چاہے کہ ایوی ایم کو ہے کیا جا سکتا ہے کیسے ہے کیا جا سکتا ہے یہ بھی تو پروپ کریا آپ کس پرکار سے یہ چیز سمباب ہے کہ کوئی اس کو جا کر کے ہے کر لے ہے کرنے کے لیے اس کو کسی ڈیوائیس سے کنیکٹ ہونا پڑے گا اور کسی ڈیوائیس سے کنیکٹ ہونے کے لیے اس میں کوئی بھی تنتر نہیں لگا اور ایک اور محتمون چیز جو ٹیکنیکل چیز ہے جو اس کا چپ ہوتا ہے چپ کی پروگرامنگ میں چینج کر دیا جائے گا یہ کہا جاتا ہے لیکن چپ جو ہوتا ہے چپ جو بنتا ہے جو بھارت کی جو کمپنی ہے جہاں پر یہ مشین بن رہی ہے جہاں پر یہ چپ ہوتی ہے اس کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے چپ کی وہ پروگرامنگ اسی جگہ پر کی جا سکتی ہے جہاں پر وہ چپ بن رہا ہے اس کے باہر جا کے کوئی بھی اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی چینج نہیں کر جا سکتا اس پرکار کی چپ اس میں لگی ہوئی ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری مہت پون چیز یہ ہے مہن جی کی اتنے بڑے پیمانے پر آپ جو بات کر رہے ہیں کیا وہ پریکٹیکلی سنبھا ہے اور یہ آپ کرتے ہیں تو سیدھے طور پر مجھے لگتا ہے کہ پرساسن کے سامنے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اس چناؤں کو اس چیتر کے چناؤں کو کیسے وہ کنسلیٹ کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی چیز جو چناؤں تھی ان کے سامنے آئے گی اور دوسری چیز ہے کہ تین سو چوراسی پرتیاسی کھڑے ہونا یہ بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے اور ان کیا کیونکہ دیکھیں پرساسن پرساسن ہے پرساسن جو چاہے سب فارمیلٹیاں کرنی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں کیسے سنبھا ہوگی اس کو بھی سمجھنا ہوگا اور اس پر سوال اٹھانے سے پہلے یہ ہے کہ اس کے پورو بھی جب پردیس میں چناؤں ہوا تھا تو ایوی ایم سے ہوا تھا اس سامنے کانگریس کے بمپر مجارٹی ملی تھی تب کانگریس پر سوال کیوں نہیں اٹھایا آج آپ اٹھا جس چیٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں جس ڈیوائس پر سوال اٹھا رہے ہیں اس کے اس میں بھاگ کیوں لے رہے ہیں آپ مت لیجے بھاگ چوں failing آپ کہے دیجے کہ ہم کو نہیں لے ولاے چوں سی او سین تھاکور جی سارے سوال اپ کانگریس سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو کارن بتائیے کوئی ایسے چیز ثابت کریے کہ EVM میں گر بڑی ہے دوسری بات یہ بھگیل جی نے جو بات بولی یہ کیا کیا کیول سگوفے باجی ہے یا اسے ایمپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے سمبھاؤ دیکھتا نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کیا یا کانگریس کرنے کے لیے گمبیر ہے اس معاملے کی کیول ہوا میں اس طریقے کی باتیں اچھا لی گئی ہے دیکھئے مہن جی لوگتنطر ہے اور ہندو پورے ویسو کا نمبر ون لوگتنطر کہلاتا ہے اور لوگتنطر کو جندہ رکھنے کے لیے ساسن پرساسن چاہے مین پاور ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ کو طاقت لگانا پڑے گا نسپک چناؤ اگر جنتا چاہتی ہے تو اس کو کرنا پڑے گا اس کے لیے چاہے کتنوں بھی طاقت جھوگنی پڑ جائے کتنوں بھی پرساسن لگانا پڑ جائے کچھ بھی کرنا پڑ جائے لیکن لوگتنطر میں آپ کو لوگتنطر بچانے کے لیے یہ پروسس کو کرنا پڑے گا اور ہیک کرنے کی بات ہے ابھی لگاتار یہاں پر جنتر منتر میں بڑے بڑے میں نے ٹی وی چینلوں میں دیکھا ہوں بڑے بڑے وکیل ہے نامی وکیل ہے وہ سب لگاتار دھرنا پردسن کر رہے ہیں جو سماج کے لوگ کر رہے ہیں بڑے بڑے بدھیجیوی کر رہے ہیں پارٹی تو کر رہی اس کی سننی رہے لیکن ہمارے بدھیمان پروکتہ کو جو پترکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگتنطر میں کوئی بھی چیز کتنوں بھی ہو رسپک چناؤ کرنے کے لیے آپ کو سارے ہتھکنڈے اپنا نہ پڑے گا آپ کو کرنے جا رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کیا ایسے پرکریہ میں جانے والے ہیں کیا نامنکن شروع ہو گیا ہے بلکل ہمارے نیتا بوپیز بھگیل جی نے کہا ہے وہاں پر اور آگرہ کیا ہے اور پارٹی اگر چاہے گی تو کرے گی اس پر عمل کرے گی اس پر ادھیان کر رہی ہے وہاں پہ تو ہاتھ اٹھا کے سب لوگوں نے سوکار کیا ہے کہ ہم اس کو کریں گے تو کرنا پڑے گا لوگتنطر کو بچانے کے لیے چناؤ آئیوک کے خود ابھی وہ جو سی او کو میں دیکھ رہا تو ان کا بیان کہ اگر تین سو چوراسی سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم کو کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑے گا اوپر سے نردیس دینا پڑے گا چناؤ آئیوک کے خود سی او بول رہے ہیں تو مطلب تین سو چوراسی سے زیادہ ہوگا تو اس میں نیم ہے اپیس بھگیل جی بول رہے ہیں ایک سی ایم ہے بینہ ہوا میں کوئی بات نہیں کریں گے چلتے پھرتے روڈ کے نیتا نہیں ہے ایک سی ایم بول رہے ہیں چلی ہے کانگری سہار ہوگا کوئی دعویہ کرنے ہوں گے بلکل وہ کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے اتنے لوگوں کو اکھٹا کیا جائے گا ان کا جو ہے جمانات راسی جمع کرنا ہوگا فارم بھی خریدنا ہوگا فارمیلٹی بھی پوری کرنی ہوگی کافی کٹھین مار گئے پر کرنے کی کرنے کا دعویہ سی او سنگھ تھاکور جی بھی کر رہے ہیں منیز بھی آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے یہ تو گیند گھوم کر آروپ پتے روپ میں اُلستی ہوئی دکھ رہی ہے مہنجی سی او سنگھ تھاکور جی یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یادی وہ یہ بات کو پروپ کر دیں کہ ایوی ایم کو حق کیا جا سکتا ہے بھائی آپ بھائی پا کے پروپتہ کے روپ میں بول رہے ہیں کہ دیکھئے آپ بات کر رہے ہیں بھائی پا کے پروپتہ کے روپ میں بات کر رہے ہیں یہ تو ایک سوٹنٹ رائے ہے اور یہ تو سب کی رائے ہے ہمارے ہی تیکنکل پوائنٹ بتائیں گے آپ پروپ کر دیجئے آپ پروپ کر دیجئے ایوی ایم ایکٹر سے دکھا دیجئے میں مان جاؤں گا اور جتنے لوگ وہاں پر دیکھئے چناؤ کی ایک پرکریہ ہوتی ہے آپ بھی بھائی پرکریہ چالو ہوتی ہے جہاں پر بھی ایوی ایم رکھی جاتی ہے سارے راجنیتک دنوں کو ایک پتر جاری کیا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور رینڈم لی اس سرانگ روم میں کوئی بھی مسین کو چیک کریے اور چیک کرنے کے بعد اس میں موک پول کریے موک پول کرنے کے بعد آپ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایوی ایم جو ہے وہ الیکشن کے لیے جاتی ہے کیا آپ کی راجنیتک پارٹی اس بات پر اوبجیکشن کیوں نہیں کرتی وہاں پر جا کر کے کرنا چاہیے آپ کو اوبجیکشن کیوں نہیں کرتے اس کے بعد دوسری بار پھر جب وہ مسین جو ہے وہ پولنگ بوت میں جاتی ہے وہاں پر بھی موک پول ہوتا ہے اس سمیں آپ اوبجیکشن کیوں نہیں کرتے آپ مجھے بول رہے ہیں نا میں بھاچپا کے پروکتہ کے روپ میں بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس سمیں آپ کی پارٹی کیوں اوبجیکشن نہیں کرتی ہے اس سمیں لکھ کے چون نہیں جاتی آپ کی پارٹی اس سمیں کانگریس چون نہیں لکھ کے دیتی مجھے بتائیے نا اس سمیں آپ کیوں پروپ کرتے ہیں آپ پترکار صاحب ہمارے بھی بات کو کہ ہم اگر پارٹی والے مانگ کر رہے ہیں تو بھائی ان کی بھی مانگ کو مانا جائے گا تم فرما ز сiches پار مانگ کر رہے ہیں آپ کو ہمارے طرف بھی کم سے کم ME gan Mان چیز تو آپ تو بتا رہا said کہ آپ جدی کسی چیز کو آروپ لگا رہے ہیں تو بردن آپ پروپ کس کے اوپر آتا ہے بردن آپ پروپ آپ کے اوپر آتا ہے آپ آروپ لگا رہے ہیں اس ميز پٹ چون رہے ہیں جتاں مانگ رہے ہیں میں وی spotlight آپ جنوں کے پاس ایک بار پھر سے لیکن ایت رام ساو جی بڑے یہ دیر سے انتجار کرنے اپنے باری کا ہے ایت رام جی بی جے بی اس میں کیا دیکھتی ہے یہ کیا راجنیتی کا حصہ ہے ایک لوگوں میں سندیز دینے کی کوشش ہے کانگریز کی کی بھائی دیکھئے گڑھ بڑی ہو رہی ہے تو ہم یہ سب کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں یہ چناؤ تو جیت جائیں گے لیکن گڑھ بڑے یہ ایوی ایم کے بھروس سے جیتیں گے ایسا میسیج دے رہی ہے کانگریز اور اس میں سفل ہوتی بھی دیکھ رہی ہے آپ لوگ کیا کریں گے جلوں کے اوپر سیٹی میں اس فرانگ روم کھولا جاتا ہے راجنیتی جلوں کے اوپر سیٹی میں کون سا مسین کس ادھام سبہ میں جائے گا یہ رینڈی میجیشن کیا جاتا ہے اس کے بعد کون سے پوچھ میں کون سا مسین جائے گا اس کی پوری سوٹی سبھی راجنیتی جلوں کو دی جاتی ہے چناؤ آئیوک کی طرف سے نسبت سے یہاں چناؤ کرا جاتا ہے اور ہم یہ آروپ لگا کے اور ایسا سنسائی سیٹی اوپنڈ کرتے ہیں ان ہاتھ جاروں جو چناؤ میں لگے ہیں جو درمچاری ان کے اوپر ہم سنسائی پیدا کر رہے ہیں تو کانگریس کا یہ کام ان کی حتاثہ کا ہے وہ ہار پہلے سے دیکھ رہے ہیں اس لئے اس ہار کو مت ہم جنتہ کے پیش ہم کیسے بات کریں کر کے وہ ایسا ہو رہے میں تھاکوں کی سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات رکھ رہا ہوں 2019 مدھام سوڑ چناؤ کے بعد 2020 میں نگری نکائے کا چناؤ ہوا نگری نکائے کا چناؤ جنتہ کرتی تھی نگر پنچائے کے اجیسے نگر پالی کا اجیسے کا اجیسے کا اجیسے کا اجیسے کا چناؤ آپ کیوں اس کو پارسدوں کے دورہ کریا گیا جب جنتہ میں آپ کو بھی سواس ہے جنتہ بیلن پیپر سے چلتی ایسا آپ ہو رہے ہیں تو اس میں کیوں آپ لوگوں نے جنتہ کو پر بھروسہ نہیں جاتا ہے پارسدوں کے دورہ کیوں نیرواتن کی گیا اس لئے یہ بچ ہے سانگریس بھائے آسنک والے راجنسی کرتی آئی ہے ان کو بھروسہ نہیں ہے جنتہ کی اوپر اس میں تو جیت نہیں پائی نا بی جے پی 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 رہی کانگریس سے زیادہ تر جگہوں پہ نیگم میں کانگریس کا قبضہ رہا وہ جانتی ہے کہاں اٹھانا ہے کون پارسد کو لے کے جانا ہے میں بتایا نا بھائے آتنک اوکی ہے نا اگر جنتہ سے ڈائریکٹ سنتے تو کانگریس پی چھے رہتی جنتہ بھی بیلٹ سے چنا ہو چکا ہے اور اس میں کوئی زیادہ انتر ایک طرفہ جیت نہیں ہوئی تھی آپ لوگوں کی دیکھئے جب ہماری سرکار بنی تھی 2018 میں تب بھوپیس بھگیل جی کی سی ایم تھے تو انہوں نے جو ہے پورا نگر نگم کو چنا ہو نگری نکایا چنا ہو اور جلا پنچائت چنا ہو کو بیلٹ پیپر میں کروایا تھا تو ہم جب ہماری سرکار آئی گی تو ہم بیلٹ پیپر سے کرائیں گے ہمارے پردیس میں آئی تو ہم نے بیلٹ پیپر سے کرائیا کیندر میں بھی اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم بیلٹ پیپر سے کرائیں گے اور بیلٹ پیپر میں کرانے کے بعد ہمارے پورے دس کے دس مہارے جیتے ہیں ابھی تو ایم میں ہوگا چنا ہو ابھی تو سرکار ہوگا اسی سے تو جیت کے آپ کے سرکار بنے گی تو وہ تو سرکار کیا بنے گی تو جنادیس ابھی دیکھے گا آپ کو جو بول رہے ہتاسا کا ابھی دیکھے گا کہ جو مددے جو ہے نا مددے کو چھوڑ دیا مہنگائی کو چھوڑ دیا ہیں بیروزگاری کو چھوڑ دیا ہے یہ سب چھوڑ کے بس وہ راہول گاندی جی کا جو بھانسڑ کو جو ہے بھارتی جنتہ پلٹی وہ دیکھتے رہتے ہیں کیا وہ بول رہے ہیں ان کے بھانسڑ کو ہی دیکھتے ہیں لیکن اپنے مددے کو نیل آتے ہیں کہ دس سال ہم نے کیا کیا ہے اس مددے کو لے کر کہ جنتہ کے بیج میں جا نہیں رہے بس راہول گاندی جی کے بھانسڑ کو لے کے ہی جا رہے ہیں آپ نے جو سیلنڈر کا وعدہ کیا تھا چاہے آج کے مددے کو بھولیے آپ یہ ای بی ایم سے نہ ہو چناؤ اس کے لیے جو پیٹن بھگیل جی نے بتایا یہ کتنے جگہ پہ کرنے کا سوچ رہی ہے کانگریس کچھ وچار کیا ہے کیا تھاکورزی دروک بس میں ہوگا اور کئی جگہ ہوگا راجنان گاؤں سے چناؤں لڑ رہے ہیں بھگیل جی تو وہاں کریں گے کہاں کہاں کچھ ایسا سوچا ہے گا بھگیل جی نے ابھی پیٹن میں کہا ہے وہ پارٹی اس پر پارٹی پہ بات ہوگی پارٹی نیڑنے کرے گی آگے وہ کیا کرتے ہیں ابھی وہ پارٹی کے ادھیان کرے گی بیٹھا کرے گی لیکن ابھی پھلال چونکہ بھگیل جی وہاں کے ویدھائیک ہیں کہ دروک ایک سی اے میں تو انہوں نے وہاں پہ اپنی بات رکھ دیا ہے اب یہ پارٹی کو نیڑنے کرنا وہاں تو بلاک ادھیکشوں نے سامتی سے پاریت کر دیا ہے باقی پارٹی اگر ماننی بھگیل جی کے جو اگرہ کو پارٹی مانے گی اور ہو سکتا ہے کوئی نیڑنے کرے تو پورے پوری چھتیدگڑ میں اس کو لاغو کر سکتے ہیں اگر پارٹی نیڑنے کر لی پارٹی کا آدھیس سرو پری ہے ٹھیک ہے مانیزی یہ یہ جو پریاست ہونے والا ہے کیا دیکھتے ہیں اس کا بھوش سے کیا دیکھتے ہیں یا یہ پرنیت ہو پائے گا یا اس دشاں میں کانگریز بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی کیا لگتا ہے یہ بات تو اب اچھل کر لوگوں کے بیچ آ گئی ہے دیکھیں نشیط روپ سے جو بات کہہ رہی ہے کانگریز وہ پریکٹیکلی مجھے سمباؤ کتائی نہیں لگ رہا ہے تین سو چوراسی لوگوں کو میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا ساڑھے تین سو چار سو لوگوں کو لگ بھگ چناؤ لڑوانا اور ساڑھے تین سو چار سو لوگوں کے جو پوری پرکریہ ہے اس کو پورا کرنا اس کے بعد اس میں کرنا تو دیکھیں یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی مجھے سمباؤ نہیں لگتی ہے بولنا اور کرنے میں جمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزیں الگ لگ ہے لیکن ایک مہتپون چیز میں نے پہلے بھی کہا اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس بات کو دیکھیں سیو سنگھ جو کچھ آیت برا لگا تھا اس سمیے لیکن میں پھر کہتا ہوں اس بات کو میں خود ایک ٹیکنیکل بندہ ہوں میرے کیولیپکیشن ہے بیٹیل اور کمپیٹر ایپکیشن میں جانتا ہوں کہ کیسے چیزیں ہوتی اور کیسے نہیں ہوتی اسی ادھار پہ میں نے اس بات کو اس سمیے کہا تھا کہ آپ اس بات کو پروپ کرئے اور آپ کا کوئی بھی پارٹیکلیٹر اس بات کو پروپ کرے جب یہ بات اٹھائی جاتی ہے جب چناؤ آئے ہو گا ہر چناؤ کے پہلے ان چیزوں کو لے کر کے جاتا ہے آپ کو پتر لکھے آتے ہیں اس سمیے آپ کوئی ابجیکشن نہیں کرتے ہیں اس سمیے آپ لوگ سائن کرتے ہیں اس نے سہمتی دیتے ہیں تب ہی چناؤ ہوتا ہے یادی آپ اس سمیے ابجیکشن کریں گے تو یہ ستیتی ہی نہیں ہو ابجیکٹ ہوگی تو اس بات کو سمجھنا ہوگا دوسری مہتپون چیز یہ ہے کہ جو چیزیں آپ بول رہے ہیں چار چار سو پرتیانسی کے لوگ سبا سے لڑانا تو یہ پریکٹیکلی مجھے سمباؤ نہیں لگ رہا ہے اور جو چیزیں دیکھیں کانگریس ایک بہت بڑا دل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ارطمان جو پرستیتیاں پورے دیش کے اندر میں کانگریس کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اتنے بڑا نیرنے لینا یہ مجھے لگتا ہے کہ پیکٹیکلی سمباؤ نہیں ہے یادی اس پر کانگریس کوئی ایکشن کرتی ہے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے پھر آگے یہ بھوش پتائے کرے گا اور دیکھیں جنتا کے بیچ سے یادی کوئی ایسی مانگ آتی ہے یا پبلک کوئی ایسا کچھ لگتا ہے تو وہ اپنی بات رکھے گی وہاں پر ٹھیک ہے چلیے یہ تو سمائے بتائے گا لیکن یہ ایک نیا اور ابھیناو پریوگ ہوگا جب چھتیز گھڑ کی کانگریس کچھ ایسا کرے گی جس سے کی پدھتی ای وی ایم کی بدلے گی اور بیلٹ سے چنا ہوگا اس پر ہماری نظر بنے رہے گی کس طریقے کے قدم اٹھائے جاتے ہیں کانگریس کیسے تین سو چوراسی لوگوں کو لائے گی ان کی فارمیلٹی پوری ہوگی ان کا پیسل جمع ہوگا اس کے بعد چنا ہوگا ان سب باتوں کو ہم بار بار آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن دلچسپ چناو اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک بڑا راجنیتک داؤں کانگریس نے چل دیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سمائے بتائے گا سمائے کم ہے اس لئے چرچہ ہی ختم کرتے ہیں پوری چرچہ میں سنگھاکور جی جڑے ان کا بہت دھنیواز ہمارے ساتھ منیس پورا جی تھے ان کا بہت دھنیواز اور ایت رام ساہو جی نے ہمیں سمائے دیا ان کا بہت بہت دھنیواز تو تینوں مہمانوں کا دھنیواز کرتے ہوئے آج کی یہ چرچہ ہی ختم کرتے ہیں اور آپ لوگ سے رکھتے ہیں امید کہ آپ لوگ دیکھتے رہے یہ ٹیوی ٹونٹی فور رکھیے اپنا بہت خیال نمسکار